بسم اللہ الرحمن الرحیم مابد کا جملہ جلگتا ہوا نظر آئے گا انہیں مابد کیا کہتی ہے کہتی ہے او میرا خاون نبو مابد سن لیجئے لقد رأیت رجلاً ظاہر الوضاعت ابلج الوجیب حسن الخلق لم تعبہ نحلت ولم تذربہ ست سالت وسیم قسیم في عینیه دعج وفي اصفع شفاره عطف وفي صوته سهل وفي عنقه سطع وفي لحیته کساسة ازج اقرن ان سمت فعليه الوقار وان تکلم سماو علاہ البہاء اجمل الناس وابهاه من بعید و احلاه و احسنه من قریب حلول منطق فصل لا نظر ولا حضر کہ ان منطقهو حضرات نظمن ینحدرنا ربعت لا یعصا من طول ولا تقتحمهو عین من قسر غسن بین غسنین فهو انظر السلاسة منظرا و احسنهم قدرا لهو رفقاؤ یحفو نبیه انقالا انسطول قوله و ان امرا تبادروا الى امریه محفود محشود لا عابس ولا مفند یہ تو اس کے جملے ہیں اب انہی جملوں کا روا اور سلیس اردو میں ترجمہ سن لیجئے کہتی ہے او میرا خوان ابو مابد میں نے ایک تابا درخشا انسان کو دیکھا دلکش چہرہ امدہ اخلاق نہ پیٹ بڑا ہوا نہ سر چھوٹا نہایتی حسین و جمیل آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی دونوں نمائیا دراز پلکیں مترنم آواز سرمگی آنکھیں لمبی گردن برپور داڑی گنے اور باہم پہ وسطہ عبرو باوقار خاموشی بلند پایا اور بہترین گفتو کلام میں روانی کا یہ عالم جیسے ہار کے موتی ایک تسلسل سے گر رہے ہوں شیری بیان ایک ایک لفظ واضح اور ضرورت کے مطابق نہ کم نہ زیادہ دور سے بھی خوبصورت نظر آنے والا قریب سے بھی حسین دکھائی دینے والا درمیانہ قدر نہ بہت لمبا کے مایوب معلوم ہو نہ بہت چھوٹا کے نہ مناسب نظر آئے اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بارونک و شاداب جیسے دو شاخوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی شاخ اس کے ساتھی اس کو ہر وقت گھیرے رہتے ہیں اس کے اردگرد تواف کرتے رہتے ہیں اس کی بات کان لگا کر سنتے ہیں اس کے چیوہر حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے واہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں نہ تیوریوں پر بل نہ کسی کو ملامت کرنے کی عادت